اسرائیل کی سرک بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری تیسرے حیکل سلمانی کی تعمیر کا وقت نزدی ناظرین اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیوں کو پورا کرنے کے لیے سرک بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے حیکل سلمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصہ کو مسمار کیا جائے گا اسرائیل نے یہ بچڑے کب کہاں اور کیسے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے اس کی ڈیٹ بھی انونس کر دی گئی ہے یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت عجیب و غریب قیفیت کا شکار ہیں ناظرین یہودیوں نے سرک بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرک بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کوئی دوسرا رنگ نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرک رنگ کے بال ہوں آج سے چھ ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم سے اسرائیل کو ایسے پانچ بچڑے مل گئے تھے جنہیں کئی ملین ڈالر کے ایوز خریدا گیا انہیں اسرائیل میں بڑی اتیاد سے منتقل کر کے سخت سیکیوٹی میں ان کی دیکھ بال شروع کر دی گئی اپریل کے مہینے میں ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راک کو اکٹھا کر کے ایکل سلمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا اسرائیل ان بچڑوں کو جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد یقصہ کے سامنے قربان کرنے والا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں حق کی جانم نگران رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے آمین